اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی پینڈ والوں کا محول جی راول پینڈی میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے تھرڈ پلور کی اوپر بنائے ہوئے ہاں جی یہ ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صبح سے لے کے رات تک کی جی جب صبح اٹھے ہیں تو سب سے پہلے جی ہم لوگوں نے چولا ان کر کے دیکھا ہے گیس ہے کہ نہیں ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گیس ہو گیس نے کہا ہے میں نے آنا نہیں اور ہمارے پرائیم نیسٹر نے کہا ہے آپ نے گھبرانا نہیں تو ہم بالکل بھی نہیں گھبرانا رہے ہم لوگوں نے فول تیاری کی ہوئی ہے ہر چیز کی اگر گیس نہیں ہے تو تیسی منصل کے اوپر ہم لوگوں نے دیسی محول بنایا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گیس بالکل بھی نہیں آ رہی جب مرضی چولا ان کر کے آپ دیکھیں آپ کو گیس دستیاب نہیں ہوگی چولے کو میں بند کرتی ہوں اور اب ہم چلتے ہیں آپ نے در فلور کے اوپر اور وہاں پر جا کے میں آپ کو پوری چھت کا وزٹ کرواؤں گی یہ چھت کی اوپر میری امی نے چھوٹی سی کیاری بنائی ہے اور اس کی اندر ان لوگوں نے لسن دھنیا اور کافی زیادی جو چیزیں ہیں وہ اگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آج کل ان کے اوپر دھیانی دیا جارہا تو یہ کچھ خراب ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی کیاری ہوتی ہے اس کے اندر کافی کچھ انہوں نے لگایا وہ ہوتا ہے اب آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں یہ جب پیارے بھائی جان نے لکڑیوں کا سٹاک جو ہے وہ پورا ہم لوگوں کو چھت کے اوپر ڈال کے دیا ہوا ہے فل دیسی محول ہے باریک لکڑیاں بھی ہیں اور موٹی لکڑیاں بھی ہیں یہ بھی کچھ گیلی ہیں تو ان کو چھت کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوک جائے اور اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں پر دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں انٹوں کے ساتھ چولا بنایا ہوئے اور اس کے اندر آگ لگائی ہوئے لکڑیوں کے ساتھ آگ لگانے تو مجھے بلکل بھی نہیں آتی اور مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں جی اس کے اندر آگ لگانے کے لیے چھوڑتی ہے چھوٹی لکڑیوں کو تو آگ لگ جاتی ہے لیکن جو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے جب آگ نہ لگ رہی ہو اور پھو کے مار مار کے برا حال ہو جاتا ہے یہاں پر بھابی نے جی ناشتے کے لیے پیڑے بنا کے دیئے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ میں اور میری خالہ نے ہم نے مل کے ناشتہ بنایا ہے صبح کا اب براٹھے بناتے ہیں میں بیلتی جا رہی تھی اور وہ کھی لگاتی جا رہی تھی یہ دیکھیں پھر آگ جو ہے ہماری بیچ میں پوچھ جاتی تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے ہم لوگ ہیں جی سوئی کیس والے اور ہمیں لکڑیوں سے آگ لگانا تو بالکل بھی نہیں آتی فیسے تو غوب آگ لگا لیتے ہیں سب فنی جوک سلوٹ ہے بھائی ویلیج والوں کو جو لوگ اب تو بہت زیادہ جو کاؤں ہیں وہاں پر بھی جی گیس آ چکی ہے تو اللہ کرے اتنے بڑے شہر میں رہتے ہوئے جب گیس نہیں ہوتی تو بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے لیکن ہم لوگوں نے گیس کے بینا لکڑیوں کی اوپر بہت مزے کا ناشتہ بنایا اور خوب انچوائے کیا اور مزے لے لی کر یہ ہم لوگوں نے ناشتہ کھایا پراتھے جو تھے وہ ہمارے تیار ہو چکی ہیں پراتھے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر چائے بنائی ہے اور چائے بھی بہت مزے کی بری سائنس جتنی مرضی ترقی کریں الیکٹرونکس چیزیں آ چکے ہیں لیکن جو مزہ لکڑیوں کے اوپر کھانا بنانے کا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے یہاں پر ہماری جو چائے تھی وہ بھی تیار ہو چکی تھی ہم لوگوں نے چائے بھی مزے سے پی بہت مزہ آیا سردی میں چھت کی اوپر بیٹھ کے ناشتہ کرنے کا بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہمیں دوپہل کا ٹائم ہو چکا تھا اس کے بعد امی جی نے اور نانی جان نے دونوں نے ملکے سبسی بنائی اور سبسی بنانے کے بعد اسی آنکھ کے اوپر ہم لوگوں نے سالن بنایا سالن میں کیا تھا میک سبسی تھی بہت مزے کی میک سبسی بھی بنی ہماری اوائل ڈال دیا تھا اور اس کے بعد پیاس جو تھا وہ بھی کارٹ کے دیا تھا جب آپ کو کارٹ کے سبسی اور سارا کچھ مل جائے تو میں کہتی ہوں کتنی جلدی کام ہو جاتا ہے تو اس طرح سے سب لوگوں نے مل جل کر یہ کام کیا پورا دن اور مزے سے سب لوگوں نے آج کا دن جو تھا وہ سپینڈ کیا ابھی بیچ میں کافی کچھ تھا جس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ فرصت ہی نہیں ہو رہی تھی اور فون یوز کرنے کو دل بھی نکالا تھا بیچ میں کچھ اس طرح سے بھی ہوا تھا کہ میری تقید خراب ہوگی تھی تو میں دوائی لینے چلی گئی تھی اور وہاں پر تو جا کر میرا بلکل بھی فون تو میں گھر پہ ہی بھول گیا اور میرا دل بھی نکالا تھا اس کے بعد میں نے کچھ ریسٹ کیا اب یہاں پر ہماری جو سالن تھا وہ تیار ہو رہا تھا اس میں مرچ مسالے ڈال دیئے تھے اور جو مکس سب سے کٹ کے رکھی تھی مسالہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو گیا تھا اور اس کے اندر اب ہم لوگوں نے سب سے ڈال دینی ہے اور اس کو پپنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یقین کریں جو لکڑیاں کے اوپر سالن بنتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ بنا لیں اس کا تیز بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تمام وائٹی فیملی کو بتا دوں کہ آج کل میں بہت زیادہ بیزی ہوں میں کسی کی ویڈیوز پر نہیں جا پا رہی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ شارتی کے گھر میں کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں جس کی ویسے میں آپ لوگ کی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتی لیکن انشاءاللہ جیسے ہی فری ہوں گی تو میں آپ سب کی ویڈیوز پر آیا کروں گی لیکن آپ لوگوں نے میرے یہ اچھے اچھے ویڈیوز لائک بھی کیا کرنی ہے اور میری فل سپورٹ کرنی ہے اور یہاں پر اب ہمارا جو سالن تھا وہ تیار ہو چکا تھا میکس سب سے کس کس کو پسند ہے اور کس کس کو میراج کا ویڈیوز اچھا لگا ویڈیو کے اندر آپ نے کمنٹس کر کے لازمی بتانا ہے اس کے بعد ہمارے بچوں نے کہا ہم نے بونے شوارت میں کھانے ہیں اس کے لیے بونلس کر کے چکر رکھا ہوا تھا اور وہ سارا ملٹی جو ہمارا جو تیار تھا اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جی شام ہو چکے تھے شام کے پانچ پچ کے تھے اور پانچ بجے ہم لوگ نیچے آگئے اور نیچے آگے سلنڈر کے اوپر باقی کا کام کیا یہ جو شوار میں تھے ہم لوگوں نے سلنڈر کے اوپر بنائے اور بچوں نے بہت مزے لی کر یہ شوار میں کھائے ہوم میٹ شوار میں کا اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بھر بھر کر یہ شوار میں جو تھے بنائے میں کھانے کے بعد اور بہت زیادہ گھر کے کام کیا اور اس کے بعد بلکل بھی ٹائم نہیں لگا میرا ویڈیو بنانے کا تو سب لوگ جی رات ہو چکی تھی سب لوگ سو چکے تھے اور مجھے ویڈیو ٹیٹ کرنی تھی میں دوبارہ سے کچن میں آئے میں نے چک کیا کہ شاید گیس آگیا کیونکہ میرا چائے پینے کو دل کر رہا تھا لیکن گیس کہتی تھی بھائی میں نے آنا نہیں ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو میں بلکل بھی نہیں گھبرائی تو میں نے دوسری سائٹ کی اوپر ایک اور چولا ہے وہاں پر سلنڈر ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو میں نے سلنڈر کے اوپر ایک کپ اپنے لئے مزے دار سی چائے بنائی کیونکہ مجھے ویڈیو ٹیٹ کرنی تھی آپ کو پتہ ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد ویڈیو ٹیٹ کرنی بھی بہت زیادہ ضروری ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے اپنے لئے یہ سٹرونگ سی چائے بنائی اور چائے بنانے کے بعد میں نے مزے مزے سے یہ چائے کو انجوائی کیا اور ساتھ ساتھ میں میں اپنی ویڈیو بناتی گئی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے گا اور جتے بھی فرنڈز میرے چینل پر نیو آرے ہیں ان تمام فرنڈز کو دل کی گھرائیوں سے میں ویلکم کرتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سب سے آپ کی ویڈیوز پر ملوں گی اور یہاں پر ہماری مزہ دار سی جو چائے تھی وہ تیار ہو چکی تھی اور اب میں فلیم کو بند کر دیتی ہوں اور کب میں ڈالتی ہوں اور مزے سے پیتی ہوں اپنے اور اپنے فیملیز کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور تینکس پور واشنگ اور سی یو سون فور نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی